صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بعد میں کس سے کروں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں بات آرہی ہے سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے تمہاری بولو نا ماں کا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے فرمایا فمہ من فمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد فمہ من یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں ماں کے بعد ماں کا تو پتہ چل گیا دوسرے نمبر پر جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے اخلاق میں ایکسیلنس ہی پیدا کرنی ہے ماں کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمایا امک ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے بولو بھائی کیا عجیب انداز ہے حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق بولو بھائی نہیں ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا میں کہوں ماں کا وہ کہے اس کے بعد کس کا تو میں کہوں ماں کا وہ کہہ گا میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں تو پتہ چل گیا ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے یہ بلاغت کے عالی میار پہ پہنچاوا کلام ہے کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے ماں کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو دوبارہ کس کو دے دو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ فمہ من دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ آپ چاہیے کہ کون ہے اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا ماں کا لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثمہ ثمہ من یا رسول اللہ تیسرے تیسرے نمبر پہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیسرے پہ بھی کون ہے بولو بھائی یہ ہیں ویمن رائٹس یہ کیا ہیں یہ جو بے شرم لوگ حقوق نصوہ اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ اللو بنا رہے ہیں نا ان کی باتوں میں مت آیا کرو ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لاکے مرد کا دشمن بنانا تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے اس کا حق دینا چھوڑ دے تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کی ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی لبرل سے کسی حکومت سے کسی ویمن رائٹس سے کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلام نے پتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے جو قوم نکاح کی قائل لاؤ ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی بھابی چچی خالہ ممانی مامی پھپی یہ رشتے تو شادی بیعہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں پھر انہیں رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن قوموں میں ہاں رشتے ہی نہیں ہیں تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیسے نمبر پہ کس کا حق ہے بلو بھائی ماں کا پھر صحابی نے پوچھا ثم من اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں دیکھو رک نہیں رہے کیونکہ ان کے ان کے سوال کا جواب مل لی رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتا چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فم ابوک چوتھے نمبر پہ کون ہے باپ سپوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں اپنے بہت سے آپ سرسر کہہ کے بات کرتے ہیں کی نہیں کرتے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی اور آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں کبھی دیکھا آپ نے ہے بھئی موسیقی